السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دو دو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر جن بچے بچیوں کے یا کوئی جوان ہے ان کا حافظہ کمزور ہے چیزیں بھول جاتی ہیں یا کوئی سٹیڈی کر رہا ہے بچہ یا بچی ان کو سبق یاد نہیں رہتا تو ان کے لیے یہ تعویز بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ اس تعویز کو شرطوں کے مطابق بنائیں استعمال کریں جو بچہ یاد کرے گا انشاءاللہ بھولے گا نہیں اور جو بڑے بھی ہیں جن کی یاد داشت کمزور ہے انشاءاللہ ان کی یاد داشت بھی ٹھیک ہو جائے گی وہ چیزیں بھولیں گے نہیں روحانی اجازت کے لیے فورٹی ون ٹیم درودے پاک پڑھ کر کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر جا کر آل کا نوٹیفکیشن پریس کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ایس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اکثر میرے بھائی بہن جانتے ہوں گے کہ میں بچیوں کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں آپ سے بھی ہیلپ لیتا ہوں جو میں خود کر سکتا ہوا وہ بھی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری خالہ ہے ان کے بیٹی ہے لیکن ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں مطلب کہ بہت ہی زیادہ ہینڈ تو موت والے ہیں تو اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے اگر کوئی میرا بھائی بہن ان کے لیے مدد کرنا چاہے چاہے پاکستان میں ہے چاہے باہر تو ویڈس اپ پہ رابطہ کر لے جو وہ مدد کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ضرور کر دے اور میں نے تین مہنے کے لیے روحانی کورس سٹارٹ کیا تھا اب تین مہا سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا آگے کر رہا ہوں لمبا ہو گیا ہے لمبا کرنا چاہا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نکی تین مہ کے اندر اندر ہر چیز سیکھ لی جائے تو کوشش ہوگی کہ جو لوگ سیکھنا چاہیں وہ ویڈس اپ پر آئیں اور جو میں سکھا سکتا ہوں اللہ ان کے دل میں اتار دے تو جو میرے بھائی بہن جہاں بھی رہتے ہیں اگر وہ روحانی کورس سیکھنا چاہتے ہیں روحانی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں معاف کیجئے گا تویز کی طرف آتا ہوں تو یہ تویز کسی بھی دن کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں اگر ارکے گلاب اور زافران سے لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ورنہ کالی سیاہی والے پین سے لکھیں گے ایسی سیاہی جو اتر سکتی ہو مثلا پانی میں ڈالیں تو پانی میں گھل سکتی ہو تو آپ دو بلیک کلر کے پین ایسے لیں ایک سیاہی جو اترتی ہو اور ایک سیاہی جو نہ اترتی ہو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ورنہ ارکے گلاب اور زافران بہترین چیز ہے تو سب سے پہلے ایک بڑا بوکس بنا لیں پھر اس کے اندر چھوٹا بوکس بنائیں اور اس کے اندر نو خانے بنا لیں جب نو خانے بنا لیں تو یہ خانہ بڑا یہ جگہ چھوڑنی ہے تو سب سے پہلے اوپر ساتھ آٹھ چھے جو بسم اللہ کے عداد ہیں وہ لکھ لیں اس کے بعد یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا حافظو نیچے والا یہ لکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ یاسین 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 ایک دو تین چار پانچ پانچ بار لکھنا ہے یاسین پھر اس سیڈ پہ آجے اس سیڈ پہ بھی لکھنا ہے یاسین 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 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے چار بار ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے یاسین پھر یہاں پہ یہ چار بار لکھنا ہے یہ غلط اس طرف لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے یہاں پہ اس طرف چار بار یاسین لکھنا ہے اور اس بار ادھر بھی پانچ بار یاسین لکھنا ہے ٹھیک ہے لکھنے میں غلطی ہے لیکن آپ نے ٹھیک کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ بار یاسین ایک دو تین چار بار یاسین اور یہاں پہ بھی پانچ بار یاسین اور پھر یہاں پہ بھی چار بار یاسین خیال رکھئے گا یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایک خانہ نمبر ایک اس کو استعمال کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو اس طرح تویز کو فل کر لینا فل کرنے کے بعد اس تویز کے نیچے جس کے لیے تویز لکھا ہے اس کا نام بن ماں کا نام کا دماغ کشیدہ کر کشیدہ کر نون بے حق کے یاسین یہ لکھ لیں دو تویز بنائیں گے ایک تویز پکی سیاہی سے جو اترتی نہ ہو وہ تویز فول کر کے جس کے لیے اپنے بنایا ہے اس کے گھلے میں ڈال دینا ہے جو دوسرا تویز جو کچھی سیاہی سے بنائیں گے جس کی سیاہی اترتی ہو وہ پانی کی بوتل میں ڈال لیں گیارہ دن صبح شام لازمی پانی مریض کو پلائیں مریض ہے جس کا ذہن کام نہیں کر رہا تیز کام نہیں کرتا تو صبح سے ہم لازمی پیئیں اگر اس میں پانی کم ہو رہا تو نیا پانی ڈالیں گیارہ دن یہ پانی پلالیں گیارہ دن پانی پلانے کے بعد بارمیں دن بوتل کے اندر جو پانی بچے وہ کسی پودے یا انترت کی جڑ میں ڈال دیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جس کے لیے تویز بنایا ہے جو پانی پی رہا ہے جس کے گلے میں تویز ڈالا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ سبق یاد ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی یاد داشت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے پہلی مرتبہ یہ اگر آپ کا کام ہو جائے تو بہت زبردست ہے لیکن اگر لگتا ہے کہ تھوڑی کمی ہے تو پھر ایک تویز اور بنائیں جو گلے میں ڈالا ہے وہ نہیں نکالنا ایک تویز نیا بنائیں کچھی سیاہی سے جو اترتی ہو دوبارہ پانی کے بوتل میں ڈالیں اور گیارہ دن پھر پلا دیں انشاءاللہ جس کے لئے کریں گے چاہے خود آپ اپنے لئے کر رہے ہیں یا کسی کو کر کے دے رہے ہیں یا بہن بھائیوں کے لئے کر رہے ہیں بچوں کے لئے کر رہے ہیں بڑوں کے لئے کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا دماغ صحیح کام کرے گا اور یاد داشت ٹھیک ہو جائے گی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کی ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ